اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے کسی نے پاکستان سے کسی گوڈیا بھیجا تھا جس کے اوپر اور مجھے اس کے بارے میں اپینین پوچھی گئی ہے کہ جیسے اگر قرآن کھلیں اور صرف بکرہ کھلیں تو اس میں جو ہے ایک پلک کا بال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مل جاتا ہے تقریباً آخری جو صرف بکرہ کی کچھ پیجے زگا رہا ہیں قرآن کے تو اس کے امتعلق کونوں نے مجھے کافی اپینینز زگا رہا پوچھنے کے کوشش کی ہے کافی لوگوں نے اس اولاد بیجے کہ کی حقیقت کیا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے دیکھیں اس کی جو سب سے پہلے حقیقت بتانے سے پہلے میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں دیکھیں دنیا کی جو پاکستان میں جو اسلام ہے یہ دنیا کی ایک پہلا ملک ہے صرف بلکہ ایک ہی ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر ایک دن کے بعد ہر دو دن کے بعد کچھ نئی چیز دن میں اجاز ہو جاتی ہے یہ ایک ہی کنٹری ہے پوری دنیا میں ایسی کوئی کنٹری نہیں ہے یہاں تک کہ یہ جتنی بھی یہ فرقہ وارد کا سلسلہ ہے انڈیا سے شروع ہوا تھا لیکن اتنا اس ملک میں اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں یہ ایک پہلا ملک ہے جو جہاں پر ہر ایک دن کے بعد ہر دو دن کے بعد کوئی پیر کچھ نئی چیز جات کرتا ہے کچھ مول بھی کچھ نئی چیز جات کر دیتا ہے کچھ علماء کچھ نئی چیز جات کر کے ہر روز پبلک کو بھٹکا رہا ہے اب ظاہر تھی بات ہے یہ شیطان خود تو نہیں آئے گا بھٹکانے کے لیے تو ایسے لوگوں کو شیطان استعمال کر کے جتنے بھی جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھٹکاتا ہے اور پاکستان کی قوم ایک واحد دنیا کی قوم ہے جو آج انسان جو ہے سپیس میں پہنچ چکے ہیں جن کے سپیس میں ایک سپیس شٹل بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کی قوم ایک واحد قوم ہے جو پتھروں میں اللہ کا نام ڈھونڈ رہے ہیں بکریوں میں اللہ کا نام ڈھونڈ رہے ہیں اور مرغیوں میں انڈوں میں اللہ کا نام ڈھونڈ رہے ہیں اور یہاں پر پہ آلو ٹماتر پتہ نہیں کیا کیا ہے اگر کوئی اکیڈیمک سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں میرے سامنے آپ امیجن کریے کہ ایک میرے سامنے ایک ہائی قوالیٹی اکیڈیمکلی کچھ سٹوڈنٹس بکارہ بیٹھے ہیں اب میں ان کو اللہ کا نام دکھاؤں گا ایک آلو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو آلو کے اوپر اللہ کا نام دکھاؤ ہے واہ کتنا بڑا میرے کالا ہے اور یہ بادلوں کے پر اللہ کا نام ہے یہ ہوا میں اللہ کا نام آ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا جا رہا ہے چاند پر اللہ کا نام بتایا جا رہا ہے پتہ نہیں اجیب پجیب قسم کی ایسی چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کا پہلا مدد ہے جہاں پر اس قسم کی چیزیں بتائی جاتی ہیں اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف جب موضوع ہے قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بال ملتا ہے اور اس بال کو پانی میں ڈال کے پیئیں اور آپ کو شفاہ آئے گی اس کا ایک سمپل سا جواب یہ ہے کہ جتنے علماء کرنے والے ہیں یا جتنے پیر فقیر کرنے والے ہیں یہ سارے شایدین ہیں ان پر بالکل فال کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اور یہ فتنہ شروع ہوا تھا شیعہ کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ صورت بکرہ کی آخری آیتوں میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ملے اس کو گلاس میں ڈالی اور اس کو پیئے تو ایسی علماء کو میں کہتا ہوں اس میں زہر ڈال کے نہ آپ اس میں پی لیں وہ زیادہ بہتر ہوا کم سے کم کیا ہوا کہ آپ کے مرنے کی وجہ سے کتنے لوگ بھٹکنے سے بچ جائیں گے کم سے کم دنیا تو نہیں بھٹکے گی اب دنیا کا قصور یہ ہے کہ کس قرآن تو پڑتے نہیں ہیں ٹرانسلیشن پڑتے نہیں ہیں سب سے پہلا جو ہمارا دین سکھاتا ہے جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹلز آف فید وہ ہے لا الہ الا اللہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور صرف ایک اللہ کی تابداری کرتا ہوں جیسے صورت احضاء کے آیت مبس ستر سیمڈی ون میں اللہ طرح نے فرمایا جس نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھو نمبر دو اللہ تعالیٰ جدر ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے عمال کو سیدھا کرنے کے لئے بالکل سچ بات کرو اور سیدھی بات کرو اور جو قرآن سے ہو اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو وہ بات کرو اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کیا کریں گے آپ کے عمال کو قبول کریں گے اچھا یہ بڑی پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے آپ کے عمال کو قبول کریں گے اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس کو اپوسٹ میں دیکھا جائے تو اگر آپ کا عمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں یہ دعا پڑھتے تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہ ہو اور کسی مولانہ یا کسی صوفی کسی پیر کسی علمہ یا کسی بھی تعلیمات سے ملتی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ ریچیکٹڈ ہے جیسے اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف موضوع میں یہ ہے کہ قرآن میں ایک بقرہ پڑھیں گے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال آئے گا اس کو پانی میں ڈال کے پیئیں اور اس طرح کو شفا آگی کرونا وارد سے کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کو اپنی جان کے فکر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں ہجرت کر جائیں اور جب انہوں نے آدھی رات کو وہاں سے ہجرت کر کے گئے تو وہ جا کے انہوں نے غار میں سہارا لیا مطلب کہ یہاں تک کہ ایک حکمت کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے لیکن جو ایک عمال ہوتے ہیں یا ایک حکمت یوز کرنی چاہیے جیسے وزڈم ہے اس کی سمجھے کہ ایک انسان ہے وہ اس کو بخار ہے بخار میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ صورت کو دس ہزار دفعہ پڑھو آپ میرے کلام کو ایک لاکھ دفعہ پڑھو آپ کو شفاہی گی آپ بھی سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد جو دنیاوی ایک سورسز ہوگا رہا ہے اس کو یوز کریں اس سورسز کو یوز کر کے اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں میڈیسن لے رہے ہیں اس میڈیسن کو یوز کر کے اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام کو آپ ہوں گے اس میں رکیہ کریں پھر آپ اس کو عمال کو یوز کریں اس کو سورسز کو یوز کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سورچے پوری کائنات میں کیوں بنایا ہیں so we can take an advantage of that اب ایسا تو رہی ہے کہ انسان بھوک لگی ہو بھوک لگنے کے لیے کھانا کھائے گا اب یہ تو نہیں کر سکتا ہے نہیں کہ قرآن پڑھ کے وہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے اسے پیڑ بھجے کر نہیں he has to use the sources so similarly اسے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو پھیلانے والے شیعاتین ہیں جیسے صورت حجرات میں اللہ تعالیٰ پرمڑھ کے اگر آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے پھر اس کی جان پڑھتا کریں پھر اس کو آگے پہنچائے اچھے اس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں سارے انپڑ جاہل انپڑ بیچارے گوار لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی یہ کرنے والا اور فالو کرنے والا ان کا مین فنڈیمنٹل جو اسلام ہے جو عقیدہ ہے ایک اللہ کی بات کرنی ہے ان کا عقیدہ ہی خراب ہوتا ہے جو کرنے والے ہیں وہ ہر دو دن کے بعد شیطان ان کو ایک نئے ٹوٹ کے بتا جاتا تم یہ کر لو اب تمہارا رکی ہو جائے گا اور تمہارا ایک تمہیں شفا آ جائے گی اس کی اسم کی ٹوٹ لی ہی بکواس ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں اس کی حقیقت ہے کیا حقیقت یہ ہوتی کہ جب کوئی بھی مرد یا عورت قرآن کو کھوتے ہیں یا پڑتے ہیں جیسے مرد حاضر آتا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں ساتھ میں وہ سمجھے کہ یہاں پہ خارج کر دی یہ آنکھ کو مل دیا یہاں خارج کر دی تو کیا آتا ہے کہ ان کا جو ایک نیچرلی طریقے سے کہتے ہیں آئی برو کا بال گر جاتا ہے یا ان کی ایک پلک کا بال اس میں گر جاتا ہے اب ان کو یاد نہیں رہتا ہے کہ ان کا کبھی بال گر آیا یا ان کی آئی برو کا بال گر اب وہ بھول چکے ہیں اب جب دوبارہ قرآن کھوتے ہیں ان کو یاد دی ہیں کہ ان کو دھیان بھی چیز کر نہیں کہ ان کا خارج کرتے ٹائم ان کا کوئی بال گر گیا ہے قرآن میں گرنے کے ٹائم کے آتا ہے کہ نیکس ٹائم ان کو اس چیز کے بارے میں یاد نہیں رہتا کہ ایسا کچھ معاملہ ہوتا اب سمجھے کہ دوبارہ اگر قرآن پھوٹ کے پڑھ رہے ہیں نا اس میں سے بال آ گیا ہے اس میں آتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو میرے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی ہے تو اپنا ٹھکان ہے وہ جہنم میں بنا لے اب یہ جو لوگ کرنے والے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف نہیں ہے یہاں ہو سکتے جان کے کر رہے ہیں یہاں ہو سکتے انجانے میں کر رہے ہیں اللہ عالم لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی ریالیٹی صرف اتنی ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے سمجھے کہ آپ نے وہاں پہ خارج کر دیا وہ پڑھتے پڑھتے اس نے پیج کو آگے کر دیا لیکن وہاں پہ پیچھلے پیج کے پر اس کا پلک پال رہے گیا یہاں وہاں پہ آئی برو کا پلک رہے گیا کیونکہ دیفنیٹی ایسا ہوتا ہے آپ کوئی بھی دنیا کی کتاب پڑھیں گے آپ وہاں پہ پڑھتے جارہے پڑھتے جارہے ہیں دھیان سے آپ یوں پڑھ رہے ہیں آپ یوں پڑھ رہے ہیں سمجھے کہ وہ پڑھ رہے ہیں آپ نے بے دھیانی اس کو پیج کو پڑھ رہا دیا اب دوبارہ اگر وہ کوئی قرآن پڑھ رہے گی تو انسان کے دل میں ایک شیطان وسوڑ آتا ہے یار یہ بال کہاں سے آیا ہے یہ بال جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے تو ضرور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہے اور اس میں شفاہ ہے اب میں ان سے یہ چیز پوچھتا ہوں کہ جو صحابہ کا زمانہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس قسم کی چیزیں اُن زمانے میں نہیں ہوتی اب اُن زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی اب یہ چودہ سو سال بعد ہے یہ سارے میرے کے لئے جو پیر فقیر لوگ ہیں جو اپنا روزگار چلانے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں کبھی قرآن کے ٹوٹ کے عطا کرتے ہیں کبھی کوئی ٹوٹ کے اجاز کر کے کبھی یہ ناؤز باللہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام لگاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا اور اُن کی طرف سے یہ پلک آیا ہے کبھی کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو نچان مل رہے ہیں کبھی کچھ بکواس مل رہی ہے ان کو اٹھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی جاب ملتی نہیں ہے ان کو کارور ملتا نہیں ہے یہ ان کو جاب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے خود کو مشہور کر دیا اور اپنی تعلیمات کو ایک غلط پھیلا دیا اب ان کے اندر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پتا ہوتا ہے لیکن پبلک کو بھٹکا رہے ہیں یہ ہوتا ہے شایتین جس میں سب سے بڑا جو کنسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائننشل ہیلپ اور فائننشل ہیلپ کے لیے یہ ساری بکواس شروع کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میسیج کو آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیے تاکہ ہماری جتنے بھی بیچارے معصوم یا انپنی یا گوار لوگ ہیں اس قسم کی بکواس کرتے ہیں اور اب پھر کیا ہوتا ہے یہ میسیج سننے کے بعد فوری طور پر جا کے قرآن کھول کے دیکھیں گے کہ یار اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا کپال موجود کیوں نہیں ملا ہے ان کو کیسے مل گیا اب اس پہ نہیں ملا وہ کسی اور صورت میں مل جائے گا یا کسی اور پیچ پہ مل جائے گا وہ اٹھا کے اپنا میسیج آ دے گا یار مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یار نابڑا جھوڑ بولتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ایک اللہ تعالی کے میسنگجر ہیں جو پیغام دینے آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایت جو بات میں نے نہیں کہی جو میری اوپر کوئی بات کر رہا ہے کہ جو میں نے نہیں کیا تو اپنا ٹھکانہ اس جہنم میں بنا لے کیونکہ اس کے ساری زندگی کے عمال ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ اس نے ایک جھوٹ کی بنیادر کیا اب ان کے جھوٹ کی وجہ سے یہ ویڈیو اتنا وائرل ہوگا اتنا وائرل ہوگا کہ جتنے لوگ سنتے ہیں وہ گناہ سارا ایک شیطان کے اوپر جا رہا ہے اور یہ فتنہ شروع ہوا تھا شیعہ کی طرف سے جنہوں نے یہ بال کی بات کیتی جیسے صورت بکرک کو لیں گے تو اس میں بال نظر ہے کہ اس کو گھونڈ کے پیئیں اور آپ کو کرونا وائرس کا علاج آ جائے گا تو پھر میرے ایسی لوگوں سے میرا جو ہے نا چیلنج ہے ایک کام کرتے ہیں ان کو بولا آپ اس بال کو پیئیں اور میں آپ کے ساتھ ایک کرونا کے پیشنٹ کو رکھ دیتا ہوں آپ اس کے ساتھ ہاتھ میں لائیے کھانا پیاں کھائیے اگر میں دل میں ایمان ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے تو میرا ان کو چیلنج ہے کہ اپنے پاس کسی کرونا وائرس کے کسی پیشنٹ کو بٹھائیں ان کے ساتھ ہاتھ میں لائیں اس کو گلے لگائیں سب کچھ کر کے دکھائیں پھر میں سب سے پہلا میں آدمی ہوں گا جو میں یہ چیلنج کو قبول کرتا ہوں کہ کر کے مجھے کوئی اس دکھائی کہ اسے کرونا وائرس کا علاج آجے گا یہ بیسیکلی سب شیعاتینی عمال ہے سارے عمال سے ہٹ کے صرف اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کھا پڑیں اور جو پریکٹیکل تدبیر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا ہے ہمارے احتیاط کے لئے اس کو اپنا ہے جیسے فرم ایکزمپل ماسک لگانا یا آپ نے گلپس پہننا ہے اور کسی انیوزیل چیز کو ٹچ نہ کریں اور ٹچ کریں تو امیریٹی اس کو جو ہے الکوہل کے ساتھ اس کو واش کریں یہ احتیاط کا طریقہ بتایا گیا ہے جیسے اس کا ایک اور ایکزمپل میں آپ کو دیتا ہوں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تھے جب میراج پر گئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے جو ایک خچن نمہ ایک جانور تھا اس کو باندھا تھا جو سب سے پہلی ایک نشانی ہے کہ آپ اپنے جو حفاظت ہے اپنی جو بیلونگنگ اس کو پہلے آپ ٹائٹ کریں پھر اللہ پر ریلائے کریں اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو فرمایا گیا ہے کہ آپ گھر کو اچھی طرح لاک کریں پھر اس میں آجتالکورس پڑھ کے پھونکیں یا کل پڑھ کے پھر پھونک مارکے گھر سے باہر جائیں اور پھر واپس آکے بسم اللہ پڑھ کے اندر آئے یہ بتایا گیا اب یہ نہیں بتایا گیا کہ گھر کو پلکل کھلا چھوڑ دو اور آپ پھونک ماری کے وظیفے کر کے گھر سے نکل جائیں جب واپس آئیں تو گھر پورا خالی ہو کہ یہ کیسے ہو گیا یہ اس لیے ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا جو ہے ایک سورسز کی جگہ ہے اس سورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کریں لیکن ریلائے ان اللہ توقل ان اللہ لیکن آپ کی جو دنیدگی کے سورسز ہیں اس کو آپ یوز کریں جیسے فون اگزامبل اگر کرسی بنائی گئی ہے کچھ بھی بنائی گیا پانی بنائی گیا سب کچھ بنائی گیا یہ انسان کے استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالی نے بنایا اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پیدا کے دیا تم بیٹھ کے بس تصویح کرنا شروع کر دو اور ساری زندگی جو تصویح کرتے رہو تمہیں تصویح سے کھانا مل جائے گا تمہاری تصویح سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گا تمہیں تصویح سے ہی سب کچھ مل جائے گا اللہ تعالی نے سورسز بنایا اس بنا کے پھر اللہ پر توقع کرے کہ اس سورسز کے ذریعے اللہ تعالی شفاہ عطا فرمائیں گے یہ اس بال کی حقیقت ہے اور اس بکواس کی حقیقت ہے جو اس کم پھیر ریا اور میری آپ سے سب سے درخواست ہے یہ جو حقیقت ہے اس کو پھیلائیے تاکہ لوگوں کے جو دماغ ہیں ان کو ان کے دماغ میں سمجھے کہ نوک نوک کر کے ان کو جگہیں تاکہ ان کو ریالیٹی کا پتہ چلے کہ یہ سارے کرنے والے ایک شائیاتینوں کا گروپ ہے جیسے فرنگ سامپل یہ سب سے بڑا کرنے والا تھا جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کے کوئی نئے ٹوڑ کے تیار کرتے کبھی کسی عالم کے پیچھے چل گئے کسی مولوک کے پیچھے چل گئے کسی بھی پیر کے پیچھے چل گئے سارے شائیاتینی عمال ہیں اس سے سب سے آپ دور رہی ہیں ان سارے چیزوں کا حقیقت کچھ بھی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں گلپس پہنیں احتیاط کریں انیوجل جگہ پہ نہ جائیں کیونکہ آج کر کونہ وارث پھیلا ہوا ہے یہ اللہ کا عذاب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جو ہنڈر پرسنٹ گارنٹی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ یہ عذاب ہے یا نہیں ہے یا کیونکہ جتنا بھی کہتے کہ دنیا میں عذاب آتا ہے یہ اللہ کی طرف جاتا ہے عمال کی وجہ سے اور اس کے بچے جو ہیڈن ٹروت ہے وہ سوائے اللہ کی ذات کی علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ حقیقت ہے